بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں غریب مدینہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام بلادہ سے شہادت تک جس کے مولے فایت اللہ باقر شریف القرشی ہیں اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 32 پیج نمبر 507 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا حضرت امیر المومنین کا اہل کوفہ کی طرف خط اور پھر مولا کا خط تو تیار انہوں نے کیا تھا اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے قاسدوں کی کوفے کی طرف روانگی لکھا ہے یہ دونوں جوان ربجہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے یہ منازل تیہ کرتے ہوئے کوفے والی کوفہ ابو موسیٰ اشری کے پاس پہنچے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا خط پیش کیا لیکن اس نے بے توجہی سے کام لیا اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا لیکن انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی مدد سے روک دیا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے قاسدوں نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو انہوں نے ابو موسیٰ کو سخت سست کہا ابو موسیٰ نے انہیں ازراح اناد جواب دیا کہ خدا کی قسم عثمان رضی اللہ کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تم دونوں کے صاحب کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں میری طرف روانہ کیا ہے ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت تمام اس وقت کے جب تمام قاتلان عثمان رضی اللہ قتل کر دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے گا یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر 497 اور ہم آگئے ہیں پیج نمبر 518 پر لکھا ہے ان دونوں قاسدوں نے امام علیہ السلام کی طرف آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو کوفے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرے گورنر کوفہ ابو موسیٰ کسی صورت آپ علیہ السلام کی مدد کرنے والا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو روک رہا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی مدد نہ کریں جب قاسد امام علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے جناب حاشم کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ کی طرف لکھا انورٹڈ کومہ کہ میں حاشم کو تمہیں طرف بھیج رہا ہوں لوگوں کو جمع کر کے اب میری طرف بھیجو کیونکہ میں حق پر ہوں اس لیے میری نصرت کرنا واجب ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ جناب حاشم کوفہ میں ابو موسیٰ سے ملے لیکن وہ اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا اس دوران ابو موسیٰ نے اپنے قومی بھائی سائب بن مالک اشری سین الف حمزہ بے سائب بن مالک اشری الف شین این ریچھوٹیے سے مشورہ کیا اس نے کہا امام علیہ السلام کی اطاعت کرو اور آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرو پھر بھی ابو موسیٰ اپنے تمرد پر باقی رہا تیمیم رے دال پر باقی رہا جناب حاشم نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف خد بھیجا کہ گورنر کوفہ اطاعت میں نہیں ہے وہ آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں مگلی ہیڈنگ کے جانب لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی کوفہ روانگی لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزن حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امار یاسر علیہ السلام کو اور حضرت امار یاسر رضی اللہ کو کوفے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کی انتظامیاں اور گورنمنٹ کو تبدیل کریں اور وہاں کے لوگوں کو بسرا کے حالات صحیح کرنے کے لیے بسرا لائیں امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشری کی معذولی اور قرزہ قاف پہ پیشے قرزہ بن قاب کی تقرری کا حکم نامہ جاری کیا اب جہاں پہ قرزہ قرزہ بن قاب لکھا ہے اس کے حوالے سے حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے قرزہ بن قاب بن سالبہ انساری خضر جی یہ بزرگوار جنگ اہود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں حاضر تھے اس کے بعد دوسری جنگوں میں بھی حاضر رہے حضرت عمر کے دور حکومت میں اللہ رب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایک جنگ میں فتح دی جب اہل کوفہ کو معلمین کی ضرورت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ نے گیارہ اشخاص کوفہ بھیجے ان میں سے ایک یہ تھے امام علی علیہ السلام نے انہیں کوفے کی گورنری عطا کی تھی میدان سفین میں بھی یہ موجود تھے انہوں نے پوری زندگی امام علیہ السلام کی نصرت کی اور کوفے میں فوتوے امام علیہ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی حوالہ دیا گیا ہے اس آشیے میں الستعاب جل نمبر تین صفحہ نمبر 266 اب آئیے ہم آگئے ہیں پیج نمبر 519 پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشری کی معذولی اور قرزہ بن کعب کی تقرری کا حکم نامہ جاری کیا تھا یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اس کے بعد ہم آشیے میں گئے تھے اور اس کے آگے چلتے ہیں لکھا ہے امام علیہ السلام نے جو خط کوفہ بھیجا تھا وہ درجزہل ہے امام آباد اے ابو موسیٰ میں نے دیکھا کہ تم ہماری عطاعت نہیں کر رہے ہو جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے میں نے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور امار بن یاسر رضی اللہ کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری نصرت پر جمع کریں میں نے قرزہ قرزہ بن کعب قاف ریز زواد ہے قرزہ بن کعب قاف اینبے کو کوفے کا گورنر بنا دیا ہے اور تم معاذول ہو اس لحاظ سے تم قابل مزمت اور دھتکارے ہوئے ہو تم زلیلانہ طور پر ہماری حکومت تم زلیلانہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپرت کر دو اگر تم نے اس عمر کی عطاعت نہ کی تو میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں دار الامارہ سے اٹھا پھینکے اور تم سے تمام اختیارات واپس لے لے اور تمہاری جڑیں کاٹ کر پھینک دے انورٹیڈ کومہ یہاں پر کلوز ہوگیا اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے خرشید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود کوفہ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کوفہ شہر پہنچے تو لوگ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنی محبت دلہ اپنی محبت ولا اور عطاعت کا اظہار کیا امام علیہ السلام نے وہاں لوگوں کے درمیان منحرف گورنر کی معذولی اور قرزہ قاف پہ پیش قافر زوادہ بن قعب کی بطور گورنر تقروری کا اعلان کیا لیکن پھر بھی اپنے تیمیم رے دال تمرد اور انحراف پر ڈٹے رہے اب نیکس چھیڑیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام اور ابو موسیٰ کا مقالمہ مسجد کوفہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ حاضرین کے ساتھ محبے گفتگو تھے اس دوران وہاں ابو موسیٰ پہنچے اور وہ امام علیہ السلام اور حضرت امار رضی اللہ سے ملے اور ان کے اور اس نے حضرت امار رضی اللہ سے کہا کہ اے ابو الیقزان کیا اور لوگوں کی طرح تم بھی امیر المومنین کے دشمن بن گئے تھے اس طرح تم اپنے آپ کو خطہ کاروں میں شامل تم نے کر لیا ہے اور یہاں پر سوال یا نشان ہے اور ہم آگئے ہیں پیج فائف ٹوئنٹی پر پھر لکھا ہے حضرت امار نے جواب دیا کہ میں نے ان سے کوئی عدابت نہیں کی ہے اور نہ تم مجھے برا بھلا کہو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب بات کا یہ رخ دیکھا کہ ماحول ناپسندیدہ ہونے والا ہے تو فوراں ابو موسیٰ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے ابو موسیٰ آپ نے لوگوں کو ہماری مدد سے کیوں روکا خدا کی قسم ہمارا ارادہ لوگوں کی صلاح و فلاح ہے اور امیر المومنین جیسی ہستی کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ نے لا جواب ہو کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا سوار سے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اور خون ایک دوسرے پر حرام کیے ہیں ارشاد پر بردگار ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور فرمایا سورہ نسا کی آیت نمبر 93 میں کہ اور جو لوگ کسی مومن کو امدن قتل کر دے اور جو شخص کسی مومن کو امدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہانم ہے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 93 کا ہم نے پڑھا ترجمہ پھر آگے چلتے ہیں لکھے حضرت امار رضی اللہ ابو موسیٰ اشری کے موضوع کو سمجھ گئے کہ یہ پھر لوگوں کو دھوکہ دے کر امام علیہ السلام کی نصرت سے منحرف کرنا چاہتا ہے ہم آگئے ہیں پیچ 521 پر اس نے فرمایا کیا تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے پھر حضرت امار رضی اللہ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کومہ میں کہ تُو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تُو اس میں تجھ سے کھڑا ہونے ہونے والا بہتر ہے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ حضرت امار رضی اللہ کی مدلل گفتگو اور عزت امام حسن علیہ السلام کی کمال شفقت اور مہربانی کے باوجود ابو موسیٰ اپنے انحراف پر قائم رہا کہ کوفے کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے نہ نکلیں وہ برابر مصر رہا مصر رہا کہ کوفے والوں کو امام زمان علیہ السلام کی مدد نہیں کرنا چاہیے آخر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس غفلت سے بیدار کرنے کا عظم بالجزم کیا تاکہ لوگ جہاد کے لیے کمر بستہ ہوں اور فریضہ الہی ادا کریں آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ سبت اکبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس خطاب کو اے لوگوں امیر المومنین علیہ علیہ السلام کو تم خوب جانتے ہو آپ علیہ السلام ہر لحاظ سے تمہارے تمام امور کے لیے کافی اور وافی ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہماری نصرت کرو کیونکہ تم ملک و ملت کا مرکز و مہبر اور عرب کے راس و رئیس ہو جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تلہ اور زبین نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ مل کر خروج کیا ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ عورتوں کی رائے کمزور ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے ہماری اس دعوت کو قبول کرو جس آزمائش میں ہم اور تم ہیں اس میں ہماری مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا پھر لکھے حضرت امام حسن علیہ السلام کے خدوے کے بعد حضرت امار یاسر رضی اللہ نے خطاب کیا اور لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کومہ کہ جب جب حضرت عثمان رضی اللہ قتل ہوئے تو لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی ان کے ساتھ ساتھ طلحہ اور زبیر نے بھی بیعت کی جب انہیں حکومت میں حصہ نہ ملا تو انہوں نے بیعت توڑ دی اب وہ میدان جنگ میں ہیں دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے فرزند ہیں جنہیں تم جانتے ہو یہ تم لوگوں سے نصرت مانگ رہے ہیں مجھے بھی تم خوب جانتے ہو یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر پانچ سو بائیس پر لکھا ہے جناب امار رضی اللہ کے بعد جناب قیس رضی اللہ بن ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نصرت امام علیہ السلام کی ترغیب دینے لگے کہ وقت کے امام علیہ السلام کی نصرت کرنا واجب ہے انہوں نے فرمایا انورٹڈ کومہ میں کہ جب ہم نے مجلس شورا کے فیصلے کا استقبال کیا تھا تو یہ بس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اسلام اور حجرت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں مزید براں آپ علیہ السلام باب شہر علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب جو ان سے جنگ کرے اس سے جنگ کرنا واجب ہے اور وہ کیسے یہاں پر سوال یا نشان ہے تلہ اور زبیر پر اتمام حجت ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے بیعت کی ہے اب حسد کی وجہ سے دشمن بن گئے ہیں اب امام علیہ السلام مہاجرین اور انصار سے ان کی مدد چاہتے ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشار پڑھے جن کا مفہوم درج زیل ہے انورٹڈ کومہ جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں رزق کی تقسیم کی اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ علیہ السلام کے فرزندوں کی محبت عطا کی تو ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں ہم نے انہیں خوش آمدیت کہا ہے توڑا لی ہے اور اس کا بھائی جس نے اہد سے پیٹ پھیر لی ہے اے لوگوں تمہارے پاس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور آپ علیہ السلام کے وسیع علی علیہ السلام آئے ہیں اور الحمدللہ تم طاقتور ہو کمزور نہیں ہو اٹھو اور ان کی نصرت کرو یہاں پر انورٹڈ کومہ وہ کلوز ہو گیا اب ہم ہیڈنگ پڑھیں گے ہیڈنگ میں لکھا ہے ابو موسیٰ اشری کا انجام مسکورہ خطابات کے بعد کوفے کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئے کہ فوراں بسرا پہنچ کر ولی عمر مسلمین کی مدد کی جائے لیکن سابقہ گورنر ابو موسیٰ لوگوں کو روکتا رہا کہ انہیں وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرنی چاہیے جب یہ اپنی اس کوشش سے باز نہ آیا تو امام حسن علیہ السلام جیسی نرم مزاج ہستی سے نہ رہا گیا فرمایا کہ اے شخص تو معذول ہے ہمارے ممبر سے اتر اترو تیری ماں مرے اور یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم آگئے ہیں پیج فائیو ٹوئنٹی تھری پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطاب میں لوگوں میں گرمی پیدا کی کہ وہ فوراں مسلح ہو کر کوفے سے نکلیں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی مدد کریں نیکسٹ ہیڈنگ ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا خطاب لکھا ہے سبت اکبر علیہ السلام ممبر پر بلند ہوئے اور قوم سے خطاب فرمایا انورٹیڈ کومہ اے لوگوں اپنے امیر کی دعوت کو قبول کرو اور اپنے برادران ایمانی کی طرف چلو کیونکہ امام علی علیہ السلام اس کے اہل ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نسرت کی جائے خدا کی غسم اقل مند لوگ ہی انہی کے ساتھ شامل ہوں گے ہماری دعوت کو قبول کرو ہماری آیانت کرو ہم آزمائش میں ہیں اور تم بھی آزمائش میں ہو اے لوگوں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے خروج کیا ہے خروج کرنے والا ظالم ہوتا ہے یا مظلوم اگر میں مظلوم ہوں تو میری مدد کریں اگر ظالم ہوں تو میری خلاف جنگ کریں واللہ طلعہ اور زبیر نے سب سے پہلے میری بیعت کی ہے پھر بیعت توڑنے میں بھی وہ اول ٹھہرے کیا میں نے مال لوٹا ہے یا احکام قرآن بدلے ہیں پس اپنے گھروں سے نکلو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور یہاں پہ انورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر فور انڈرین نائنٹی نائن اور شرین ایج البلاغہ ابن ابی الحدیث جل نمبر فور صفحہ نمبر ٹوینٹی آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے اور لوگوں نے امام علیہ السلام کے موقف کو اپنایا اور آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہا لیکن ابو موسیٰ اشری اپنی چالوں سے باز نہ آیا آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب ہیڈنگ ہے حضرت مالک اشتر رضی اللہ کا بروقت فیصلہ حضرت مالک اشتر رضی اللہ نے سوچا کہ جب تک ابو موسیٰ اشری دارالہ مارا میں موجود ہیں یہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئے گا اسے فوراں دارالہ مارا سے نکال دیا جائے جناب مالک اشتر رضی اللہ چونکہ علیہ ولیاللہ کی فوج کے کمانڈر انچیف تھے فوراں کو نکال باہر کیا ہم آگئے ہیں پیج فائیف ٹونٹی فور پر وہ بھاگتے ہوئے اشری کے پاس پہنچے کہ ہم پر مالک اشتر رضی اللہ نے تشدد کیا ہے ابو موسیٰ فوراں دارالہ مارا آیا تو جناب مالک اشتر اس پر برس پڑے اور فرمایا کہ نکل جا ہمارے قصر سے تیری ماں کو موت آئے ابو موسیٰ اشری نے آگے بڑھنا چاہا تو جناب مالک اشتر رضی اللہ غزب کناک ہو گئے اور اس سے کہا کہ نکل جائے یہاں سے اللہ تیری روح قبض کرے و خدا تو منافق ہے جب اس نے ایک جنرل کا غصہ دیکھا تو پھر منت کرنے لگا کہ مجھے آج رات کی محلت دی جائے جناب مالک اشتر نے فرمایا کہ تجھے رات تک محلت ہے لیکن تو دارالہ مارا میں رات بسر نہیں کرے گا اس دوران ایک جمع غفیر نے دارالہ مارا کا رخ کیا اور وہ سب ابو موسیٰ اشری کا مال و مطا لوٹنے لگے لیکن حضرت مالک اشتر رضی اللہ نے شکست یافتہ دشمن کے مال کا لوٹنا برداشت نہ کیا اور لوگوں کو روک دیا اور ان سے کہا کہ چاہے ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اپنے اس امیر کے غلام ہیں کہ جو کریم ہے میں اس کا مال لوٹنے نہیں دوں گا اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے آپ نے ابو موسیٰ اشری کو رات تک کی محلت دی کہ وہ اپنا مال و مطا اٹھا کر دار الامارہ سے چلا جائے اب اگلی ہیڈنگ ہے ابو موسیٰ اشری کی مازولی اور حالات کی تبدیلی لکھا ہے جناب جب دار الامارہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبضے میں آیا تو کوفے کی فضاء نسرت امام علیہ السلام کے لیے سازگار ہو گئی لوگ مسلح ہو کر جمع ہونے لگے حضرت امام حسن علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کل صبح یہاں سے واپس زیقار جانے والا ہوں جو چاہے چلے ورنہ وہ پانی بھی پانی پر خود پہنچ جائے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا جب امام علیہ السلام کی اس دعوت پر اہلِ کفہ جمع ہوئے تو شاعر قیس بن سعاد نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم آگے ہیں پیج فائف ٹوئنٹی فائف پہ اور ہم اس شاعر کا خلاصہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں لکھا ہے انورٹڈ کومہ میں کہ اے اہلِ کفہ تمہیں اللہ رب العزت جزائے خیرتہ کرے کہ تم نے امام علیہ السلام کی نصرت پر لپیک کہا اور نفی نہیں کی انہوں نے کہا علی علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی اور بہترین شخص ہستی ہیں ہم آپ علیہ السلام سے خوش ہیں اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے ہم ان سے دور ہیں ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کو ان کے گھر سے باہر نکالا اور انہیں میدان میں لے آئے اور انہیں اونٹ پر سوار کیا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی وسیحت کی تھی کیا اسے انصاف کہا جاتا ہے کیا اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے اللہ رب العزت ان خواہشوں اور روحانی بیماریوں کو ظلیل و رسوہ کرے اور یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور یہ شاعر قیس بن ساتھ کا نے جو خوشی میں کلام کہا تھا اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا حوالہ ہے الغدیر جل نمبر دو صفحہ نمبر سیونٹی سیکس آگے چلتے ہیں لکھا ہے نصرت امام علیہ السلام کے لیے کوفے سے ہزار ہزاروں لوگ دریائی اور خوشکی کے راستے سے بسرا کی طرف چلے یہ سب لوگ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی قیادت میں سفر کر رہے تھے چلتے چلتے یہ لشکر مقام زیقار زال چھوٹیے اور قاف علی فری یہ انورٹیڈ کومہ میں لکھا ہے کہ یہ لشکر مقام زیقار پر پہنچا اور تشریف فرماتے امیر المومنین اپنے فرزند کی اس مسائی جمیلہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کا شکریہ دا کیا اب یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ زیقار کی حوالے سے کہ زیقار کوفہ اور واسطہ کے درمیان ہے جو قبیلہ بکر بن وائل کی ملکیا تھے جہاں کواں موجود تھا حوالہ بریکٹ میں موجم البلدان جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر آٹھ آئیے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام چلتے چلتے یہ لشکر مقام زیقار ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے بعد ہم آگئے ہیں نیکس ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے کہ ایک خود ساقتہ روایت دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے مورخ تبری نے اپنی تاریخ میں ایک ایسی روایت نقل کیا ہے جو موضوع ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فرزند رسول علیہ السلام پر ایک خود ساقتہ الزام ہے خاندان نبوت کے مزاج اور ان کے اخلاق وہ نہیں ہیں جو بازاری لوگوں کے ہیں ہم آگئے ہیں پیج 526 پر پھر لکھا ہے کہ وہ تہذیب انسانی کے خوگر نہیں بلکہ تہذیب کے خالق ہیں ان سے ایسی باتیں منصوب کرنا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری روایت ہے کہ جب تلعہ زبیر نے امام علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ آج آپ علیہ السلام مارے جاؤ گے تمہاری نصرت کرنے والا کوئی نہ ہوگا امام علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے تم ہمیشہ لڑکیوں کی طرح رونے لگتے ہو تم نے مجھے کون سا حکم دیا تھا کہ جو میں نے تسلیم نہیں کیا پھر لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ امام حسن علیہ السلام جب لوگوں امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کیا تھا تو میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ علیہ السلام بیعت کے لیے اس وقت تک ہاتھ اپنا نہ پھیلائیں کہ جب تک تمام عرب آپ علیہ السلام کو خلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنائیں بنائیں گے لیکن آپ نے میری ایک نہیں آپ نے میری بات نہیں مانی جس وقت اس خاتون نے اور ان لوگوں نے سر اٹھایا تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام مدینے سے باہر نہ جائیں اور اپنے شیعوں کو جو آپ علیہ السلام کے تابع ہیں انہیں اپنے مقام کے ساتھ ادھر بھیج دیں امام علی علیہ السلام نے کہا اے فرزن تمہارا یہ کہنا ہے کہ جس وقت عثمان رضی اللہ محصور تھے میں مدینہ طیبہ سے باہر چلا جاتا جس طرح وہ محصور تھے اسی طرح میں بھی محصور تھا پھر لکھا اگلے پیرگراف میں کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں اس وقت بیعت نہ لیتا جب تک تمام عرب مجھے مجبور نہ کرتے تو میں نے لوگوں کی بیعت اس لیے قبول کی تاکہ اسلام میں کوئی رخنا پیدا نہ ہو جائے تمہاری یہ بات کہ جب طلع اور زبیر نے خروج کیا تو میں اپنے لوگوں کو بھیج دیتا اور خود باہر نہ آتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت سے لے کر آج تک مجھے میرے حق سے دور کیا گیا اب میرے پاس حکومت آئی ہے اگر میں باہر آؤں تو ممکن ہے کہ اسلام کمزور ہو جائے اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوگا اب اگلے پیرا گراف میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم مجھ پر شروعی سے قہر توڑے جاتے رہے اور جب حکومت ملی تو وہ بھی انہی ناقص ملی تو وہ بھی ناقص اور میرے نزدیک ان مخالفین کی کوئی حیثیت نہیں ہے تم نے جو یہ کہا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں جسے ہر طرف سے گھیل لیا گیا ہو اور اس بجو کو پکڑنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں دوبارہ پڑتی ہوں اور اس بجو کو پکڑنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ یہاں بجو موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکل آئے اور جب یہ حکومت مجھے مل گئی تو میں اس کی فکر نہ کروں گا جو کروں گا اور کون اس کی فکر کرے گا سوال یہ نشان اے میرے فرزند اب ان مشورے سے باز آ جاؤ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے تائیخ اکتبری جل نمبر ایک اور سفر نمبر دو چارٹ فور انڈرین سیونٹی فائف اور ہم اب پیج نمبر فائف ٹوئنٹی سیون پر ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے موضوع کہانی کا گہرہ آپریشن میم واو زواد واو این ہے موضوع کہانی کا گہرہ آپریشن لکھا ہے قاری محترم اب آپ نے مذکورہ روایت پڑھی ہے اس روایت کا واضح دنیا قذب کا وہ قاذب راوی ہے جو اپنے جھوٹو فرے میں تاریخ اسلام میں بےمثل و بےمثال ہے جس کا نام نامی سیف بن عمر اسدی تمیمی ہے یہ روایت اس کی ایجاد کردہ اور تخلیق ہے دنیا اسلام کے تمام سقا محدثین نے اسے سند زوف عطا کی ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے اس پر کسی محدث نے اعتماد نہیں کیا ہے یہ قذب اور وضع میں اپنا ثانی نہیں رکھتا یہ اختلاقِ علف خیتے لام علف قاف اور اس کے بعد زیر یہ اختلاقِ روایت کا بادشاہ ہے پھر لکھا ہے کہ بعض محققین نے اس کے دین و ایمان میں شک بھی کیا ہے محقق زمان حضرت علامہ مرتضی آسکری نے اپنی کتاب عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا انورٹڈ کومہ میں لکھا ہوا ہے اور سبا کی ہجے میں سین ہے سواد نہیں ہے عبداللہ بن سبا میں اس کا خوب آپریشن کیا ہے کہ اس کی تمام روایت موضوعہ مقدوہ مجروہ اور مفتریات میم فے تیرے یہ علفت مفتریات ہیں اور اب ہم اس روایت کے کلمات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا انورٹڈ کومہ کہ میں نے تمہیں حکم دیا تم نے میری نافرمانی کی ہے یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اس کے معنی ہے اور پھر لکھا ہے کہ کیا ہے کیا ممکن ہے کہ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے ساتھ اس لہجے میں بات کریں یہاں پر بڑا سا سوال یا نشان ہے پھر لکھا ہے کہ کیا تہذیب اہل بیت علیہ السلام انہیں اجازت دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے والد کو حکم دیں جس ہستی کے مراتب کے آپ علیہ السلام عارف ہیں خود اپنے والد کے بارے میں دورانے خطاب فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ میرے والد بزرگوار کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ بعد از نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل میں اولین آپ علیہ السلام پر سبقت رکھتے ہیں اور نہ آخرین انہیں درک رکھ کر سکتے ہیں انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر فائیو ٹوئنٹی ایٹ پر لکھا ہے شہزادہ سبز قبع سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول تھے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی تو آپ علیہ السلام کیسے اپنے والد بزرگوار سے اس طرح تلخ لہجے میں بات کرتے یہ روایت موضوعہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے عبدالوحاب نجار نون جی ملی فریق نجار نے اس موضوعہ روایت پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ نہایت ہی تاثب پر مبنی ہے کیونکہ وہ عموی دربار کا خدمت گزار ہے اور آل محمد علیہ السلام کو مادیت پرست حکمرانوں پر قیاس کرتا ہے یہ ہے حوالہ یہاں پر حاشیہ میں لکھا ہے کہ الخلفاء الراشدون صفحہ نمبر چار سو چودہ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ محقق سید سید افغانی نے اپنی کتاب عائشہ رضی اللہ والسیاسہ صفحہ نمبر گیارہ پر اس کا جواب دیا ہے یہ آگے پڑھتے لکھا ہے عبدالوحاب نجار کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اناد تھا اس لیے اس نے ہر وہ روایت موضوعہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے اس نے کبھی اس روایت کو گہری نظر سے نہیں دیکھا اس لیے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازبہ اور سخت ترین الفاظ استعمال کیے اس سے اشتباہ ہوا کہ امام علیہ السلام کی حکومت بھی ایک ظالمانہ حکومت ہے حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت عدل و انصاف کے اعتبار سے دنیا کی بے مثال و بے نظیر حکومت تھی جس طرح اس دور حکومت میں انسانی اقتدار اجاگر ہوئی اس کی مثال تاریخ آدم پیش نہیں کر سکتی کیونکہ آپ علیہ السلام کے نزدیک تمام لوگ برابر تھے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں تھی چشم فلق نے ایسا حکمران نہیں دیکھا تھا کیا ایسا عادل حکمران اپنے فردن سے کہہ سکتا ہے کہ میں وہ لباس نہیں اتاروں جو اللہ رب العزت نے مجھے پہنایا ہے یعنی مجھے حکومت سے محبت ہے یہاں پر سوال یا نشان ہے آگے چلتے ہیں لکھائے ایک دن ابن عباس رضی اللہ بہرگاہ امیر المومنین علی علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سلطان عرب واجم افسحل عرب فاتح بدرو خیبر خندق صاحب ولایت وامامت تاجدار منیشرا اور قسیم جنت ونار اپنی نالین کو پیون لگا رہے ہیں حضرت امیر علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ سے فرمایا ابن عباس رضی اللہ اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی ابن عباس رضی اللہ نے عرص کیا یہ تو اپنی بوسیدگی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے یہ بے قیمت ہے تو سید العوصی علیہ السلام نے فرمایا بخدا تمہاری خلافت و حکومت کی حیثیت و قیمت میری اس نالین کے برابر نہیں ہے ہاں جب اس کے ذریعے حق کو وجود دوں اور باطل کو نابود کروں اب یہاں پہ پیچ فائیو ٹوئنٹی نائن پہ ہم آگئے ہیں اور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی ہم اس موضوع پر شورا کے عنوان سے مفصل بحث کر چکے ہیں جو گزشتہ اور آق میں مذکور ہے علی حیدر کرر علیہ السلام کی حکومت کو استہماری استہصالی اور استہماری حکومتوں سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے آپ علیہ السلام تو آیاء مباحلہ کے مطابق نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینہ العلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دونوں لشکر کا آمنہ سامنا یہ ہیڈنگ ہے دونوں لشکر کا آمنہ سامنا آئیے مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ سلام لشکر پہنچا امام علیہ السلام نے وہاں منزل کی اور چار رکت نماز ادا کی نماز سے فارق ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنا رخصارہ مٹی پر رکھ دیا اور رو کر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور بارگاہ حدیث میں احادیت میں عرض کیا کہ انورٹڈ کومہ کہ خدایہ اے آسمانوں اور ان کے زیرے سایہ مخلوق کے پر پردگار اے زمینوں اور ان کے اوپر آباد مخلوق کے پالنے والے اے عرش عظیم کے مالک و خالق یہ بسرا ہے میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ کا خواستگار ہوں خدایہ ہمیں فلاح صلح اور خیریت و آفیت سے ہم کنار کر اور تو بہترین آفیت دینے والا ہے خدایہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری اطاعت کے دائرے سے نکل گئے ہیں میرے خلاف پرچم بغاوت بلند کیا ہے میری بیعت توڑ دی ہے خدایہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرمائے اور ہم آگئے ہیں پیج فائیو ہنڈرڈ اند تھرٹی پر جی ہاں فرزند ابو طالب ربانی رہبر تھے آپ کو اسلام شیرازہ نہ بکھرے نماز اور دعا سے فراغت پانے کے بعد امام علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ کی طرف بھیجا کہ وہ امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے جنگ نہ کریں تاکہ مسلمانوں کا خون محفوظ رہے اور اسلامی جمعیت میں درار نہ پڑے اور یہاں پر حوالہ ہے مروی جزہب جل نمبر دو صفہ نمبر 254 اب نئی ہیڈنگ ہے پیغام امام بنام ام المومنین رضی اللہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ولی امر مسلمین نے اپنے دونوں صحابیوں سے فرمایا کہ انہیں میرا یہ پیغام دے دیں انورٹڈ کومہ اے زوجہ رسول اللہ رب رب رزت کا آپ کے لئے حکم ہے کہ تم گھر کی حدود سغور سہ پہ پیش سغور میں محدود موجود رہو اور ان حدود سے باہر نہ آؤ انورٹڈ کومہ کلوز اللہ رب رب رزت کے اس حکم کی آپ عالمہ جو قرآن مجید میں موجود ہے ایک جماعت نے تمہیں دھوکہ اور فریب میں مبتلا کیا ہے کہ تم گھر کی چار دیواری سے باہر چلی آئی ہو جس کی وجہ سے امت ابتلا و آزمائش میں ہے تمہاری خیر و بھلائی اس میں ہے کہ تم گھر کی طرف واپس چلی جاؤ جنگ و جدال درو اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کرو اللہ سبحانہ توبہ قبول کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے عبداللہ بن زبیر اور اپنے رشتدار طلحہ کے لیے حکومت کے حصول سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس پہلو کا انجام آتش دوزخ ہے ہم آگئے ہیں پیج پھر لکھا ہے کہ جی ہاں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ اس ملکوتی نصیحت پر عمل کرتی اور اپنے عظم و ارادے کو خیر بات کہہ دیتی تو امت پر آپ کا احسان عظیم و امیم ہوتا اور امت خون ریزی سے بچ جاتی اور مسلمان گروہ نہ ہوتے لیکن آپ نے ایک نہ صفحہ نمبر 175 پھر لکھا ہے کہ جی ہاں ام المومنین رضی اللہ کے پاس کیا دلیل تھی کہ جسے بنیاد بنا کر امیر المومنین علیہ السلام کو جواب دیتی اس لیے امام علیہ السلام کے صفیروں کو واپس کر دیا اب یہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ خط امام علیہ السلام بنام طلح و زبیر ولی عمر مسلمین نے طلح و زبیر کے نام کی طرف خط لکھا کہ وہ امت کے اجتماع کو نہ توڑیں اور وہ افتراق و انتشار کا باعث نہ بنے آئیے اس کا ترجمہ تسلی سے پڑھتے ہیں پیج فائیو تھرٹی ٹو پر ہم ہیں اور انورٹڈ کومہ میں ہے کہ اما بات چاہے تم کتنا ہی چھپاؤ مگر تم دونوں بخوبی واقف ہو کہ میں لوگوں کی طرف نہیں بڑھا بلکہ وہ بڑھ کر میری طرف آئے میں نے اپنا ہاتھ بیعت کیلئے نہیں بڑھایا بلکہ انہوں نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی اور تم دونوں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو میری طرف خداودی میں توبہ کرو اور اگر ناغواری کے ساتھ بیعت کی تھی تو اطاعت کو ظاہر کر اور نافرمانی کو چھپا کر تم نے اپنے خلاف میرے لئے حجت قائم کر دی ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم تم قلبی کیفیت پر پردہ ڈالنے اور اسے چھپانے میں دوسرے مہاجرین سے زیادہ سزا وار نہ تھے اور بیعت کرنے سے پہلے اسے رد کرنے کی تمہارے لئے اس سے زیادہ گنجائش تھی کہ اب اقرار کے بعد اس سے نکلنے کی کوشش کرو اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مدینہ طیبہ کے وہ لوگ جو تم سے بھی اور ہم سے بھی کنارہ کش گواہی دینے کو موجود ہیں اس کے بعد جس نے جتنا حصہ لیا اتنے کا اسے ذمہ دار سمجھا جائے گا بزرگوارو اپنے اس رویے سے بازاؤ کیونکہ ابھی تم لوگوں کے سامنے ننگو آر ہی کا بڑا مرحلہ ہے مگر اس کے بعد تو اس ننگو آر کے ساتھ دوزق کی آگ بھی جمع ہو جائے گی اور یہاں پر یہ ہے حوالہ ہم آگئے ہیں پیج 533 پر لکھا ہے کہ ان دونوں بزرگواروں نے اس ندائے حق کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ تم رو فساد اور بغاوت پر ڈٹے رہے اور اعلان جنگ کر دیا کہ وہ ہر صورت ولی امر مسلمین سے جنگ کریں گے اور اب یہاں پر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ابن زبیر کا خطاب جو کہ ہیڈنگ رکھی ہے یہ لکھا ہے عبداللہ بن زبیر کو مسلمانوں کی خوریزی میں بڑی دلچسپی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو مسلمانوں کا قتل عام ہو اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑھ کے اور ملک و ملت فساد و فتنے سے دو چار ہوں اسے امیر المومنین علیہ السلام سے شدید ترین عداوت تھی اس نے اہل بسرہ کے درمیان اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا اے لوگو علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفہ حق عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا ہے اور پھر وہ لشکر لے کر تمہارے شہر پر حملہ آور ہیں اب وہ تمہارے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مردوں کو جمع کرو اور اپنے خلیفہ کے خون کا بدلال لو اپنے حریم کی حفاظت کرو اپنی خواتین اور آلادوں کی حفاظت کے لیے جنگ کرو اپنے حسب و نصب کا دفاع کرو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہل کوفہ کا تمہارے شہروں میں ورود ہو جائے تم پر وہ غزب ناک ہوئے اب تم ان پر غزب ناک ہو کر جھپٹو انہوں نے تمہارے آدمی قتل کیے ہیں تم ان کے آدمی قتل کرو خبردار یہ سب کام علی علی علیہ سلام کے ہے وہ خود خوب جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب جھوٹ اور فریب ہے لیکن وہ سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا اس لیے اس کا نفس اسے جنگ کے لیے اکسا رہا تھا کہ جب امام علیہ السلام نے کہ جب امام علیہ السلام سے جنگ ہوگی تو آپ علیہ السلام کی حکومت سقوط کر جائے گی اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی اور یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کے جانب اور وہ ہے سردار بہشت کا خطاب لیکن اس خطاب کو پڑھنے کے لیے ہم اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے